گھر پر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ باہر ہیں تو کسی بہت بہت ضروری کام سے ہوں گے کیونکہ ابھی ہم سب کا خود پہ خود سے یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے کیا میرا باہر جانا ضروری ہے کیا میرا باہر جانا سرکشت ہے میرے لئے آس پاس کے لوگوں کے لئے آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ میں اتنا سوال کیوں کر رہا ہوں بتا کھو ممبئی ائرپورٹ پہ لوگ جو سفر سے لوٹے ہیں جن کا ائرپورٹ پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو کرونا ٹیسٹ میں لو رسک کیٹگری میں ہیں انہیں ایک سٹیمپ لگا کے ہوم کورنٹائن کے لئے بھیجا جا رہا ہے یا ہوتل بھیجا جا رہا ہے یہ سمجھا کے کہ دو ہفتے سوشل دسنس بنا کے رکھیں اپنے لئے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لئے لیکن believe it or not ہوم کورنٹائن کا تھپا لگانے کے باوجود ان میں سے کچھ یاتری نہ صرف شہر میں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جا رہے ہیں شادیوں میں جا رہے ہیں چھٹیوں پہ جا رہے ہیں بھیڑ بار والی جگہوں پہ جا رہے ہیں پارٹیاں کر رہے ہیں کس طرح کی سوچی ہے کیا مانسکتہ ہے کیا سمجھ نہیں آرہا لوگوں کے بھائی صاحب بہن جی کرونا وائرس چھٹی پر نہیں کافی جو شور سے کام کر رہا ہے اوور ٹائم کر رہا ہے اس ریس میں وہ آگے چل رہا ہے لیکن ریس ابھی باقی ہے جیتا نہیں ہے ہم جیت سکتے ہیں ہمیں جیتنا ہی ہو جائے اگر آپ اس ریس کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈاکٹرز نرسز مینسپل کوپریشن گورنمنٹ آتورٹیز پولیس کئی ایسے لوگوں کی محنت کو یوں ریس کے بیچ لنگڑی نہ مارے یہ پہلی ریس پہلی ایسی ریس ہوگی دنیا میں جس میں سب سے پہلے رکنے والا رنر جیت جائے گا نہ صرف خود جیتے گا باقی سب کو جتائے گا اس ریس میں سب ساتھ جیتیں گے یا پھر سب ساتھ ہاریں گے بی ایم سی اس سٹیمپ کو جو ہاتھوں پہ لگاتی ہے اس سٹیمپ کو بیج آف آنر کہتی ہے بیج آف آنر کیونکہ آپ نہ صرف خود کو سرکشت کر رہے ہیں بلکہ باقی کئیوں کی جان بچا رہے ہیں جان بچانے والے کا سممان تو ہونا ہی چاہیے اس سممان کا اپمان نہ کریں آپ لوگ کچھ ہفتوں کی بات ہے پھر سب پہلے جیسا ہو جائے گا کسی نے سوچ سمجھ کے ہی کہا تھا جان ہے تو جہاں ہے سوچئے اور سمجھئے نمشکر